دماغ انسانی جسم کا پیچیدہ ترین ایک پارٹ ہے جو ایک خرب سے زائد خلیات پر مشتمل ہوتا ہے اور انسانی دماغ جو ہیں وہ آساب حرام مغز سے متعلق کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر ہیڈ انجوریز کے بعد یا اور بھی بڑے پیچیدہ معاملات ہو جاتے ہیں پاکستان کی گربات کی جائے تو پاکستان میں اس کا علاج باقی جو مسائل ہیں اس کے مقابلے میں بہت نایاب تھا لیکن آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ایک ایسے ماہر کنسلٹنٹ نیوروینٹ سپائنل سرجن کو جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ان کا تجربہ ان کا طریقہ علاج اور سب سے بڑھ کر ذمہ دارانہ برتاؤ جو ہے ان کو باقی سرجن اور ڈاکٹر سے منفرد بناتا ہے اور ان کا ایکسپیئنس جہاں بیس سال تک امریکہ میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں بے شمار پرشیدہ ترین کیسز کو انہوں نے حل کیا اور پھر وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا لاہور جنرل اسپتال پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں بطور سربراہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور کیونکہ ان کا تعریف بہت لمبا ہے ان کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم آپ کی ملاقات ان سے کروا دیتے ہیں پروفیسرم دکٹر آسف بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اتنا کچھ پلان کر لیا کہ آپ سے ہم اتنا کچھ ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کی اتنی رہنمائی کر دیں گے کہ بچارے دربدر پھرے نہ دس دس مشوروں کے بعد بھی اتنے کنفیوز نہ رہیں ان کو پتہ ہو کہ بیسکلی نیورو سپائل سرجری یہ کیا ہوتی ہے فزیشنز کیا کرتے ہیں پاکستان میں کتنی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے اپنا سفر بتائیں تھوڑا ماشاءاللہ how experienced you are successful operation ratios آپ کی خاص طور پر پاکستان میں ایک آپ نے کیا تھا operation within hours وہ لڑکی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی سب سے پہلے اپنے بارے میں آپ تھوڑا میں بتائیں اپنے سفر کے بارے thank you ji i am very humbled for a such an introduction آپ نے جو کیا لیکن جسرہ میں کرتا ہوں تعریف باکی لوگوں کو کرنے چاہیے خود نہیں کرنے چاہیے تو i graduated from king edward medical college tha in 1995 i did my house job 96 اور 97 میں i went to chicago started with university of illinois chicago research اور میں چونکہ اور پھر آستا آستا اور پھر آستا آستا میں خرمر دارت میں میں چاہیے کے ساتھ سال کی zusammen 갖ți친 میں نمیدان شہر پہنائی جس چین مkte perpet After years میں the world Mayo Clinic as well as Harvard Medical School and then 2007 میں training کے بعد سے I became an assistant professor initially I was at Ohio University میں 2010 میں ہم New York کے ساتھ New Jersey move کیے and وہاں سے I moved up 2017 میں I got appointed as the professor and I was heading the functional surgery program there we always wanted to move to Pakistan بہت سالوں سے لیکن بس ٹائم کا پتہ نہیں چلا 20 سال گزر گیا اسی طرح سوال ہمارا ہوگا کیوں بہت سے لوگ بہت لوگ پوچھتے ہیں majority لوگ میں نے دیکھا ہے جو چھوڑ کیونکہ America is the everybody wants to be there لیکن کچھ لوگ اپنی social وجہ کی وجہ سے چھوڑ کے آتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے آتے ہیں تو we were in the middle age we were not older we were not younger لیکن I thought میں پاکستان میں پچھلے آنے سے پہلے دو تین سال سے آکے میں private surgery کر رہا تھا تو ویکیم was huge our family name was huge my father professor بشیر احمد he had left a legacy ان کا نام ابھی بھی میں نے رہار جنرل ہسپل کو جو جو join کیا this is صدقہ جاریہ this is I would say کہ میں وہاں صرف فری علاج اپنے آپ کو پروائید کرتا ہوں جو آپ نے بچی کا بھی کیا اس کا سارا خرچہ اس بچی کو میں نے ہارڈ جنرل ہسپل میں پہلی اس کی منیمالی انویسیو سپائن سرجری کی ایک دن کے اس کا ہوا تھا اس پہ ہم نے اس کو چلا دیا اور ایسے بہت سارے ہم نے کیسز کی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو آپ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سٹیڈی اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں امریکہ کا ٹرین ہوں تو میرا کراچی میں ہے یو ایس ٹرین جو آخ خان کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے کیونکہ میری ٹیم بیسیکل میں ٹریننگ اور میں ریولوشنائیز ڈیر ٹریننگ اس اس ایک ریزنز پہت گورنمنٹ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں سے لوگوں کو بہر جا کے ویزا نہیں ملتا بہر جانے تو اگر آپ ان کو ایک 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 سس یہاں پہ دیں تو what is minimally invasive surgery یہ وہ surgery ہے جو پورا سر کھول دیں چھوٹے سے آئی براو سے ناک سے ہم ساری فیوزن جو ہم کرتے ہیں وہ سیم ڈے میں تین چار گھنٹے میں چلوا کے پیشن کو گھر بھیجتے لیکن پہلے آپ کو you have to be trained in open surgery جو کہ ہم کئی سالوں سے پہلے کرتے رہے اس کے بعد you move to this تو اب ہماری team جو ہے پبلک میں بھی کرتے ہیں and we have a big falling in the private sector also and medical tourism اس وقت اپنے پوچھا میں پاکستان کیو ہے ایک تو یہ کہ I want to give back to my own people we want to be part of our own culture number one even تو میں نیو جرزی میں تھا وہاں پہ اندین پاکستانی ہر طرح کا Russian American you treat everybody sick لیکن I think یہاں پہ جس طرح انڈیا کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ واپس گئے ہیں they made a tremendous difference so I think the room is always different when you go into developing world اور یہاں پہ ہم بہت تیزی سے revolutionize کر رہے ہیں medical tourism پہ جو میں کروڑ اب تو ڈیرھ کروڑ کے برابر ہے to get simple surgeries جو ہم routinely کرتے اور یہاں پہ وہ one tenth سے بھی کام ہے مطلب میں نہیں جانتا کہ کسی کا دس لاکھ بھی total خرچہ یہاں پہ آیا even private sector لیکن اس کے لئے we had to struggle we had to invest we brought got a lot of equipment from america and it's your love for pakistan and also اب وہ patients جو ہمارے پاس اور کتنے لوگ آسکتے تھے in amerika only جن who could afford اس وقت we are providing the same care to those people اب ہمارے پاس patients india سے یہاں پہ reverse medical tourism is starting now ہمارے پاس recently we had a especially spine surgery کے لیے haramax کی surgery کے لیے جو amerika ان کو جانا تھا وہ ان کو یہاں پہ provide کر رہے ہیں یہ ہم کچھ ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں آپ کی اور دیکھنے میں یہ اتنی پہچیدہ لگ رہی ہے اتنی complicated لگ رہی ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تین تین دن بغیر سوئے آپ کچھ آپ کچھ کچھ آپ کانسپ نہیں چار دن بھی میں کٹھے کیا بس اس میں ایک دو دو گھنٹے کی لیکن ایس یو گرو سینئر آپ کو پھر ایک لیوریج بھی ملتا ہے لیکن یہ کہ ایک سب سے بڑا جو کانسپ امریکہ میں ہے جو ہمارے باس نے ہمیں سکھا ہے اور اس کی وجہ ہے لیکن کمیونکیشن تو ای تین آپ اپنی فیملی میمبر کو چھتے ہیں یہاں پہ میں اپنی ٹرینیز کو بھی کہتا ہوں یہ بلکل نہیں اگر آپ سوچو کہ ہر بندے کی سرجری نہیں کرنی اور میں بین سرجن اور میں بیئی سرجن میں یہ کہتا ہوں کہ بیس سرجری is نو سرجری اگر ہم آپ کو سرجری بغیر ٹھیک کر سکتے ہیں تو why not i think that is the best سرجری لیکن اگر نہیں تو you don't have to go anywhere we are here پر میری والدہ بھی اب تو انہیں نہیں لیکن وہ pathologist تھی تو لیکن میرا بھائی کاسم بشیر is one of the most eminent neuro physicians in this country کاسم میرے سے پانچ سال پہلے واپس آئے اور وہ neuro intervention لیست ہیں so what he does is وہ بھی minimally inversory acute stroke folage ہوتا ہے within three hours جا کے ایدھر TPA دے کے clot کو بریک کرنے والی دعا دے کے وہ جا کے یا intervention کر کے اس کو ریٹریف کر لیتے ہیں یا گروین کے طرح جا کے جس طرح کارڈیک آپ کی انجوپلاسٹی ہوتی اس طرح برین کی بھی ہوتی ہے تو وہ کاسم کرتے ہیں اور we all work together ہمارا جو ہمارا فادر کا آفیس جیل روڈ پہ اسی کو آگے ڈیویلپ کر رہے ہیں اور میری وائف کا پوچھا ڈاکٹر ماروخ is my wife وہ بھی نیورو فیزیشن ہے وہ بچوں میں اور جو ڈالس دونوں کی نیورولوجی کی کرتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے دیکھیں نا یہ تو ہمارا گھر کا ہے تو چلو ان کو تو معلوم ہے کس کو ریفر کرنا ہے بلکل لیکن جنرل پبلک میں ملٹیپل اپنینینز لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو میں سب کو پہ وہاں پہ بھی کہتا تھا کہ تو مچ انیلیس لیت پرالیس آپ جتنی زیادہ اپنینینز لیں گے اتنا زیادہ آپ کینفیوز ہوں گے یہاں پہ حکیم بھی پریکٹس کر رہے ہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ کرنا چاہیے لیکن پیشنٹ پرابلم یہاں پہ آتا ہے جب وہ ملٹیپل لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہوں ڈاکٹرز کا یا جو ان کو ملنا چاہیے اسی دوران میں ان کی کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ ریفر نہیں ایک دوسرے کو کرتے اب دیکھیں جی میں تو ایک سرجن کو میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہم نورو سرجن اور سپائن سرجن میرے کو کہتے ہیں جی بلڈ پیشر مینیز کر دیں یا ڈائیبیٹیز مینیز کر دیں میں کہتا میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اچھے ڈاکٹرز کے پاس آپ ان کے پاس جاؤ کیونکہ وہ دیار بیٹر وہ میرے سے بیتر مینیجر سوڈان سے جو ابھی ہم نے پیشن کیا وہ ایک مسلم ڈاکٹر ومن کی امریکہ کی ارگنیزیشن ہے اور آپ لوگ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ آیزیشن کی ویسے امریکہ کے اندر اور پورے ورل میں جو چل رہا اس میں جو ومن ہے ومن مومن is very active تو دوکٹر ناشفل تینیسی میں انہوں نے مجھے دھونڈا امریکہ میں کسی نے ان کو refer کیا اس پیشن کو لیکن جب انہوں نے پہ 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 کیا ان کو ویزا نہیں ملا دوسرا کس جو انہوں نے پہ کیا اس کی کس 200,000 ڈالر کی بانی تھی دو کروڑ سے زیادہ دو کروڑ انڈیا کے پیشن کو ہم لاتے ہی اسی طرح ان کو بھی یہاں پہ لے کے آئے اور انہوں نے جو ان کا فیڈبیک تھا پیشن تو اس کو سرجری کے لیے اس ارگنیزیشن نے اس کو یہاں بھیجا اور انہوں نے کہا ہم اس کے پیسے بھی دیں گے لیکن جب وہ پیشن یہاں پہ آیا اور اس کو میں نے دیکھا لیکن لیکن دس اس نوٹ کونسپ فر میڈیکل ٹوریزم میرے نظر میں ہاں یہ چارج تو ان سے میں نے یہ لیا لیکن آپ کی چارج نہیں میں نے ان سے یہ ایک انڈسٹیننگ لی کہ میں ایک فنڈ ہم بنا رہے ہیں اپنے والد کے نام پہ آپ اس میں جب وینت افیشل جیسے لات پیپل وانٹ آپ اس میں ڈالیں اور ای تنک دس ای دس اس کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں ایسا ڈاکٹر پاکستان کی اب تھوڑی بات کرتے ہیں دو سال سے زیادہ تو تقریبا ارسا ہو گیا یہاں پر آپ کس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں بیماری ہو جانا اس کو ڈائگنوز کرنا اس کو کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں آپ کس قسم کی بیماریاں اس میں دیکھ رہے ہیں کس قسم کے معاملات پہ جیدہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں جی ایسا گوڈ کوئیشن پہلا تو یہ کہ مجھے دو سال نہیں ہے کاؤنڈ ڈان ہے ایک سال اور چار مہینے مجھے یہاں پہ which is trauma accidents تو there are two problems ایک problem یہ ہے کہ جس طرح جنر hospital panjab institute neurosciences جہاں پہ میں professor ہوں and I'm heading the neurosurgery unit there اپنا so there are three professors and I'm one of them تو یہ ہے کہ ہمارا patient load بہت زیادہ ہے تو جس طرح امریکہ میں بھی ہے western world میں ہے UK میں باقی countries میں بھی ہے prevention کے اوپر we don't stress we have no I would say کوئی SOPs نہیں پہ بنے وے trauma guidelines نہیں جن کو follow کیا جاتا ہے تو جب patient آتا ہے تو اگر آپ جو میں نے اس کو observe کیا اور میں پیشلی گرمنٹ کو بھی اور رہا میں جو سٹیٹس دکھے ہیں پاکستان پاکستان میں انفاکتا ہے جو کہ ایوکی بیس تھی اس میں پاکستان was the biggest recruiter of all these head injury patients اور 69% of it is motorcycle oh so more than two-third is motorcycle related اب how can we fix this جس تنہ باہر کا world ہے اب میں I'm sure کہ جو neighboring countries ان میں بھی ہوگا لیکن why cannot we have the motorcycle helmet پینا important ہے but not as important as کہ آپ فاسٹ لین میں نہ موٹسیکل کو آنا دیں جو جو رائٹ لین ہے پاکستان میں رائٹ لین ہے امریکہ میں لیفٹ لین ہے ٹھیک ہے رائٹ لین میں موٹر بائک کا کیا کام ہے جیسی وہ وہاں پہ آتا ہے اور زگ زگ کرتا ہوا وہاں پہ ایکسٹنٹ ہوتا ہے گاڑی سے ہوتا ہے موٹر بائک سے رکشا سے ہوتا ہے ان کے لیے بالکل ایکسٹریم سلو لائن میں لیفٹ لین میں ان کو اگر نہ ہو تو ان کا پینلٹی ہونا چاہیے پینلائز ہونا چاہیے اس کو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ موٹر سیکلز کو بند کر دیں لیکن ہم پرونٹ تو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کر دیں اس پر میں آپ کیا جاتا ہے کام ہے اگر آپ کا ڈراؤ کا ڈراؤ کا ڈراؤ سکتے ہیں دوسر ہے پرفری سے سکڑ سے عرم جاتا ہے سکڑ سے اس کے لیے یہ ہے یہ ہے دیگر پرم جاتا ہے یہاں سے کچھ جو جانا ہے مرمید سکڑ کے بالکل ایک سوارے پارک ساتی ہے اور میں پر سلما لڈالہ ہمارے فرندی آر کارچی ہے یہاں ہمارے بیک لیویے جادلہ goede دیگر ہمارے دوست جس طرح پیشنس کو ہم باہر سیاں لانا چاہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کو بھی لانا چاہتے ہیں تو جو ٹراما ہے جو آپ کی پریفری سے آ رہا ہے سب نے مجھے یہی ریکمینڈیشن دی جس طرح ہم باہر کرتے ہیں کہ پہلے ایک لیول 3 ٹراما سینٹر ہوتا ہے جو پریفری میں ہوتا ہے یا لیول 4 ہوتا ہے جو سبرب میں ہوتا ہے یا گجرات میں ہوگا یا فیصلہ باد میں ہوگا ساؤتھ پنجاب میں ہوگا وہاں پہ وہ چیزیں وہاں ہی منیج ہو جانی چاہیے یہ نہیں کہ اب ہر مریض کو اٹھا کے اب لاہور جنرل ہسپٹل آپ نے لینا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ اب دیکھیں جی کہ ہم تو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کام تو گرمند کا ہے اس کو آگے کرنا ایسی یہ بھی اچھی بات کریں ڈاکٹر کہ کچھ بھی ہو پورے پاکستان میں تو ریفر کا لاہور میں کیا جاتا ہے دیکھیں جی ہر بندے کو تو ڈاکٹر بشیر صاحب کے پہلے میرے والے اب مجھے دھونڈتے تو لاہور یا جنرل ہسپل کے پیچھے تو نہیں آنے کی ضرورت جو اور اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اگر within 30 minutes within 45 minutes they have to be taken care of آپ یہاں پہ کچھ بھی چیز کر لیں آپ ہیلیکاپٹر میں ڈال کے مریض کو لے آئیں جو 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 وچیز در نور یہاں پہ بھی ہونا چاہیے اور گرمنٹ is trying to have a helicopter service also in trauma centers ہم train کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو ان کو ہم انٹائز کریں کہ وہ وہاں بھی productive کریں ان کے لیے اور facilitate کریں let's quickly discuss about spinal cord and tumours like tumours کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پھر اس کا remove کس طرح کیا جاتے کیا اور spinal cord کو لے کر بھی بہت سے لوگ confused رہتے ہیں اس کی treatment کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے آپ نے ایک اور question پوچھا تھا neuro physician اور neurosurgeon کا اس میں پہلی چیز یہ ہے لیکن neuro physician جو کہ neurologist اور neurosurgeon ان کو کتھے کام کرنا important ہے ٹھیک ہے جس طرح psychiatrist کو بھی ہے neuro physician diagnose کرتے ہیں and then they refer it to the surgeon which is the neurosurgeon اب spine surgery باقی دنیا میں تو majority is done by neurosurgery یہاں پہ باقی لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں لیکن if you're adequately trained تو I think جو بھی spine حرام marks کا جو ہے جس کی اچھی training proper training ہوئی بھی ہے اس کو اس میں کرنا ہے لیکن کیونکہ neurosurgeon جو ہوتے ہیں وہ delicate spinal cord کی nerves اور عرام marks کو daily basis پہ treat کرتے ہیں اس لئے کہ I think that is the best stop کہ وہاں پہ مریض کو پہنچنا چاہیے لیکن اگر اس کو surgery کی نہیں ضرورت تو وہ neurologist کے پاس جائیں اب آپ نے diseases کی بات کریں کیا کیا pathology ہوتی ہے جس brain کے اندر اور spine کو ڈیوائید کر لیتے ہیں ٹھیک ہے spine cord کو ڈیوائید brain کے اندر trauma جو ہم نے پہلے بات کیا جو کہ سب سے common چیز ہے second thing is tumors رسولی جڑوں والی ہوتی ہے نون جڑوں والی ہوتی ہے ہمارا گول اب یہ ہے کہ ہم کو minimally invasive سے operate کر کے next day گھر چلے جاتے ہیں اب تو ایسے ہیں مجوریٹی پیشنٹ جو ہیں ان کو کر کے next گھر ہوتا ہے اس کو کھول یا سٹینٹ کرنا پڑتا ہے جو ڈاکٹر کاسم می ینگر باد ہیں اگر اگر پہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کرتے ہیں اور چیزیں اس میں ہوتی ہیں بچوں کی tumors ہوتی ہیں بچوں کی infections ہوتی ہیں جو کہ میس افیکٹ دیتی ہیں جس کی ویسے ہوتا ہے سپائنل کارڈ ہوتی ہے ہوتی ہے ہم نے بہت سارے patients کی ہے آپ کے بھی کچھ ہمارے friends ہیں جن کے ہم نے family members کو وہاں پہ ٹریٹ تو ان کو pain جاتی ہے back pain ہوتی neck pain ہوتی ہے arm میں radiate کرتی ہے tongue میں radiate کرتی ہے اور اس کو پہلے تو سب سے پہلا جو چیز میں آپ ساتھ ایک لمبا segment plan کریں اور یہ ساری بیماریوں کو ہم discuss کریں گے تو thank you so بیماری بیماری بیماری